ایک چھوٹا جا مچا تے اکھانچ اترو بے بھائے میں اونہ دی نظر جملہ کرنا ہے جڑے بندے نبی پاک بھی محبت چندب کے نکرہ دے بھائے کے روم دن میں نب جملہ سن لوں اپنی کفت کو بھد 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 اتاری بھائی مدینہ میری آنے والی نسلیں تریشک میری بچ لیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینہ والے میں کہاں سے چلا ہوں میرا سفر کہاں تھا کہے یہ میرا جملہ سن لینا بھائی ہاتھ مجھے بھی کھڑے کروانے آتے ہیں میں نے اتمال بھی پوانی آنے یہ سارے کم میں کر لینا الحمدللہ تزیر میری جان دے لیکن میں جملہ دینا چاہنا صدا دے قدمت ہے بچہ چھوٹا جی ہے اکھا چھتے میں بھائے گمبت خضرہ دا سائے مدینہ لی گلی رو رہے کولو گزر ہویا حضرت پیر سے کے جماعت لی شاہدان رحمت اللہ دا شاہد علی پر سید آنے سید آپ نے جدو بچے نے تکیا تو سینے نہ لارے فرمایا پترہ رونا کیوں ہے اکھنا کا بابا میں یتیم آم جدو کو بچا اپنے املی دیں آلنے اپنے باپ کی املی دیں لگے مدینہ دیں چل دیں نا میں نے اپنا بھائی آدھا دیں میرا دنیا تو کوئی نہیں امامی کوئی نہیں میرا بابا بھی کوئی نہیں سب دا انتقال ہو گئے میں مدینہ چلے نا سیدہ دل اکھانے بچوں تھی ہوا گئے فرمایا پتر اینج نہ کریے کہ میں تنہوں پاکستان لے جاؤں علی پر سیدان لے جاؤں ایتھے بھی تیرے نہیں اتھے چل تو وہ جو نا جنہوں گل سنجھے اکھنا گا اچھا بابا جی فرمایا ہے تو میرے نال چل ایوی لے دیں گا ایوی لے دیں گا ایوی لے دیں گا جو میں مدینہ بچے نا پیار کر دے تھے حوصلہ دیں دے ایوی کھڑونا لے دیں گا ایوی لے دیں گا ایوی لے دیں گا پیر سے یہ جماعت نشاہ صاحب تفصیل نہ دینا گلک کر رہا ہے میں پتر ایوی لے دیں گا ایوی لے دیں گا ایوی لے دیں گا ایوی لے دیں گا بچہ روندیا روندیا مزید ہچکی بند گئی گمب دے خضرہ والی اشارہ کر کے کہنے بابا ہر چیز لے دے ہوگی پاکستان جامع گمب دے خضرہ مل جائے گا انہوں نے ایک اور گل سن لو پھر میں تنوں ایک شیر سماما تے بھائی جان دے بھائی کھوانے کنا حضرات ایوی پیر سے یہ جماعت نشاہ صاحب رحمت اللہ مدینہ پاک دے چاوک چاو بیٹھے دیکھو جو ہو بھی ہوتھے مرید عدرات نالسانہ چیزت مند لوگ جنہ جنہوں پتہ لگا کہ شاہ صاحب مدینہ پاک ہے تو سجھے کھوے لوگ کٹھے ہو گئے ایک شخص نے یہ روڑا اٹھایا اپنے کٹھے رو مارے آگے کٹھا زخمی ہو گیا پیر سے یہ جماعت نشاہ دے اپنی دستار اتھاری ہائے ہائے اپنی دستار اتھاری اس نے چھوٹے کی تے کٹھے دی پٹی کرنا شروع کر دیتی لوگ کی قدمی لگ گئے کندشاہ جی توڑا شملہ اچھے توڑا حسب اچھے توڑا نسب اچھے اے کی پہ کر دے ہو یہ تے کٹھے یہ تے کٹھے کٹھے نہ پٹی پہ کر دے ہو فرمایا انہوں کٹھے پہ کے بیکھتے ہو یہ دی بیکھ رہے ہائے مدینہ دا کٹھا ہائے مدینہ دا کٹھا میں بہت شکریہ ہائے مدینہ پاک دا کٹھا بہت شکریہ میں بہت شکریہ جمعہ میرے سنوڑا نا جمعہ بہت شکریہ مدینہ پاک دا کٹھا میں یہ نہیں بیکھ رہے کٹھا ہے میں بیکھ رہے ہیں ہے مدینہ دا کتہ اگلی گل سناو اگلی گل سن لو ایک بزرگ دا گزر ہویا مدینہ پاکی چون تیویکیا کے تین چار کتے بیٹھے دوڑے ایک بکالے تھے تو مجھے میرا بھائی دوڑے ایک بکالے تھے انہوں نے ایک پراتھا لیا دا پراتھا تا کتے دے کے رکھ دیتا ایک کتے نے کھانا شروع کر دیتا باقی تین چار کتے ہیں نہیں کھاتا تین چار کتے نے کھاتا بابا جی نے گزریا تو جوانوں پڑھ گئے کندروں پترہ ہور پراتھے لیا گیا انہوں کے بابا جی نے کھانا ہے ایک سوچی پہا گیا ایک کو پہا کھانا ہے تن باقی نہیں کھا رہے فرمایا ہے مدینہ دے کتے نے انصاف پساد نے اس لئے نہیں کھا رہے یہ نووے دوجہ دہا کے زیادہ کھا رہا جا رہا ہے یہ مدینہ ہے یہ مدینہ پاک ہے دہنگار سن لو تو بابے دی جن میں یہ تھی وینڈ اپ کرنا ہے ایک شیر میں نے مدینہ دو پڑھنا ہے بابے دنائیں حضرت عبد الرحمن جامی میں نے پتا تو سبانہ اللہ دکھا رہا ہے یہ بھی میں نے پتا ہے میں نے یہ بھی پتا کہ اس جملے تو سنیا لے سبانہ لگا رہا ہے یہ بھی میں نے پتا ہے میں نے یہ بھی پتا کہ اس جملے سبانہ لگا رہا ہے ایڈا اوکھا ہے جنہ انڈیا کو لوگ کشمیر لینا اوکھا ہے یہ بھی میں نے پتا ہے یہ بھی میں نے سارے کمدہ پتا ہے لیکن جملہ سن لو باپے دنائیں اب تو رحمان جامی رحمت اللہ علیہ بابا گیا مدینہ رات پہ گئی رات پہ گئی حد مدینہ دی کافلہ مدینہ دا رات مدینہ دی پڑھاو پہ گیا کافلہ دا بات گورنر مدینہ دی اکھلا دی نبی پاگدہ دیدار ہے حضور نے فرمایا اے گورنر مدینہ ایک کافلہ مدینہ دی حد بندی تھی آیا پورا کافلہ مدینہ ہی آجائے اے سبابے نو پہچان اے دنائیں اب تو رحمان اے مدینہ نہ آئے شاہ صاحب دنے چڑھے آئے تُو مدینہ تُسی مدینہ تُسی مدینہ تُسی مدینہ تُسی مدینہ تُسی مدینہ یہ تو بابا جی وہ نے ریکھا نا تے گورنر مدینہ گھند ہے بابا تُسی مدینہ نہیں جانا گل اللہ افتخاری سے ہی تھی نہیں گل عبد الرحمان جامی دیئے اکھاں چطر ہوا گئے ہاتھ جوڑ کے کے دنے گورنر میرا قصور کیے اکھاں تیموں میں کو قصور دا نہیں پتا میں انہوں آٹھ رہے تو مدینہ نہیں جانا واپس چلا جائے سارا کافلہ مدینہ چلا گیا بابا عبد الرحمان جامی مدینہ نہ گئے پھر دوبارہ تُو پہ ایک کافلہ دے بچھ ہاتھ پھر مدینہ دی رات پھر مدینہ دی گورنر پھر مدینہ دا اکھاں کئی آکھاں دنی دا رہا آکھاں نے فرمایا اے گورنر مدینہ جنو تکیہ نا اے بندہ مدینہ نہ ہے آکھاں اس کا جرم کیا ہے اس کا قصور کیا ہے اس کی گھنٹی کیا ہے اس کا اٹھنا آپ کے جیسا اس کا بیتنا آپ کے جیسا پستار آپ کے جیسی چال آپ کے جیسی ایک ایک سنت دے اس کی ایک سنت آپ کی ادا کر رہا ہے بابے کا قصور کیا ہے میرے نبی نے فرمایا قصور کوئی نہیں اس کی جیب میں ایک ناد ہے یہ لکھ کے لایا ہے اتنی محبت سے ارادہ کر کیایا ہے آج حسین کے نادہ کو سنا ہوگا اگر وہ ناد لے کر آج میرے مدینے میں آ گیا تو مجھے باہر نکل گئی سینے سے لگانا پڑ جائے گا گزر کن نصیمہ جانے پہ بدہا گزر کن نصیمہ پوری توجہ آپ نے بڑی نظر لے دو میرے سن لے نصیمہ جانے پہ بدہا گزر کن سہوالم وحمد را خبر کن سو سو باری چریب کوٹے تمہیں اتری سو سو باری مطا والیا من مطا دیون میری مطا نعمت ماری جو مہستہ علاج کرامہ وعد دی جائے بیماری ہرتیا کا کول بلا لے سونیا توجتیوں میں ہاری سونیا توجتیوں میں ہاری نصیمہ جانے پہ نصیمہ جانے پہ بدہا گزر کن نصیمہ جانے پہ بدہا گزر کن آخری مسئلے سن لیں کلام لمبا ہے نصیمہ جانے پہ بدہا گزر کن سہوالم وحمد را خبر کن نصیمہ جانے پہ بدہا گزر کن شیئر کہہ دے سو بجھو میری طرف رہے نا رول دلا منو را دیا دی منو سون لیندے اکھلا لیندے منو جاگ دیا نی دید ہوڑی منو سونکے عید منہ لیندے یا رسول اللہ تری دید ہووے تمہیں عید کرا ایس عید تسد کی عید کرا پھر بلے شادی ریس کرا منو رورو یار منہ لیندے نصیمہ جانے پہ بدہا گزر کن نصیمہ جانے پہ بدہا گزر کن کن کا درستہ بیمہ آج ہے بھی اکرار ختم نہ ہو جائے ایدر دیا حضرتا دن پچھ لے کے بیمار ختم نہ ہو جائے یا رسول اللہ میرا روپ بھی نہیں میرا راک بھی نہیں منو شاہر منہ لہا تھاک بھی نہیں میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں میری جامی ورگی دور بھی نہیں باقسم خدا دی کھانا تیرے جیہاں کئی ہوگی نہیں نصیمہ جانے پہ بتہا گزر کن خاجہ غلام فرید کوٹ بٹھنوالی یاد آگرے کیا دے تانے میرے دی پارچے جتی دے میں سونے دے پیری آمان پوچھ میرے دی پارچے کت کی دے میں صلح ساہی دی وہاں جے سوڑا نیٹ کھچڑا جی دے میں سکھنو جلے داواں غلام فریدہ جے مل پہ سوڑا دے میں رو روحار سوڑا تکیہ کھا نصیمہ جانبے بتہا گزر کن نصیمہ جانبے بتہا گزر کن آبا سدا کے قدم پہ ہاتھ راکے آج خوردوالو یا دریا بچھاکے حاکم صاحب کو بلاکے پران بھائی کو بلاکے سدا کی سدا رب راکے پیر سید عبرار حسین شاہ صاحب پیر سید مباشر حسین شاہ صاحب کو بلاکے یہ جملہ یہ دریا بچھاکے آج کیا ہو گیا یہ لیٹنگ لگاکے کیوں بیٹھے ہو اس تھنڈی رات میں جبکہ دنیا سو رہی ہے تم کیا کر رہے ہو خاجہ غلام فرید تمہارے دل کی ترجمانی کر کے کہتے ہیں ہکواری رنگا تو ساڑی جاتی بہت اچھے بیٹھے ملک وال کا سمت ہے ساڑ بھی مدینہ ہے زکر بھی مدینے کھا ہے اور مدینہ مدینہ اتاری بھائیو تمہارے سوروں پر ہمارے دیکھتا تو مجھے گنگو دے خدرہ کرنگ ہی یاد آ جاتا ہے لو میرا جملہ سنو آدھی رات تھی چاچڑا شریف تھا کوٹ بٹن کی گلی تھی ارے آسمان پر چاچ مک رہا تھا ایک قبیلہ کا سکھ اس کی پوری برادری غلام فرید تھی فادیوں میں بیٹھی تھی غلام فرید نے چاچڑے سے نکر کر مدینے کی طرف موہ کر کے ایک جملہ کہا آپ کی ترجمانی کرتے ہوئی خاجہ صاحب کے دن ہکواری لنکھا تو ساٹھی جاتے داریا کرے ساں سکانہ ہاتے پھولپان مصری علیچیا مگے ساں ہیتر گلاپا تھی مل مل دھویساں گنگی کرے ساں نیدی لوے ساں کول بہے ساں پندرہ بناتے سملیٹیا سوٹیاں ججاپو دے چیرے لکھلان نیلت جب مکھراج ہیرے آقا موجتے غریباں پردل تامیرے کیمرمن بھائی میں نے تجھے ساری رات نہیں کہا کہ ہاتھ اٹھانے ہیں انہوں نے اور تم نے کیمرہ کھمانا ہے مجھے وہ بندہ دکھا جو میرے نبی کے در کا قداب انگے میں تھا ہے اس کا ہاتھ کیپٹر کرنا ہے دعا کے انداز میں ایسے نہیں دونوں ہاتھ اپنی طرف کرتے ہوئے جیسے دعا مانتے ہیں دعا یہ انداز میں آجائیے کملہ سنیے گا ہے کوری رنگا دوسرہ دی جاتے داریاں کرے ساں سکہ رہاتے بھلپن مصری الیچی امگے ساں ایتر گلابا تھی مل مل دھوے ساں کنگی کرے ساں کنگی کرے ساں سونا کنگی کرے ساں ککی کرے ساں مینٹی روے ساں کول بہے ساں بنرا بناتے شملے دیا سوٹیاں جاں جاں پور دے چیرے لکھ لال نیلم دے پکھلا جہینے اکا اُج دے غریبا پر دل تامینی اکا اُج دے غریبا پر دل تامینی جو چیز دے ساں میں دے ساں رجاتے پھر کیا کھانگا نصیمہ جانبے بتاگزر نصیمہ جانبے بتاگزر عزیل جانبے بتوا نصیمہ آگا یا رسول اللہ ایسی ہی رات تھی جب ابو یوبن ساری نے کلی سجائی تھی آدھی رات کا سامان تھا لوگ معلوں کو سجا رہے تھے اور ابو یوبن ساری اپنی امہ کے قدم پہ ہاتھ آکے ایک دعا کروا رہے تھے امہ پورے مدینے میں سب سے زیادہ میں قریب ہوں دیکھتا ہم آج سواری کدھر جاتی ہے امہ کہتی بیٹا پریشان ہو میرے ایوب ایوبن ساری پریشان ہو مطلعہ جبال ہے کیونکہ امیران امہ نہیں توبتہ در قریب آدمان مدینہ مدینہ بچوں سب کچھ بڑیا یہ جانہ دی جان مدینہ گرگرم کریمہ ہر ویلے لے ورد جبان مدینہ میں مکدی گل مکادیمہ سدہ دین ایمان مدینہ دین ایمان مدینہ دین ایمان مدینہ دین ایمان مدینہ یا رسول اللہ ابو ایوبن ساری کے انہوں آسکوہ کا واسطہ جو آج صداد کی صدارت میں اس محفل میں بیٹھا ہے آج رزق لے نہیں آیا ہے سبحان اللہ بولے تو رزق مل جائے اولاد لے نہیں آیا ہے آج اولاد مل جائے کوئی بیان بائی کوئی میرا بزرگ بیٹی کے لسنے کے لئے پریشان ہے تجھے زہرہ پاک کی چادر تطہیر کا واسطہ آج خالی نہ جائے بس نصیمہ شانبے بتا دو زرکن نصیمہ شانبے بتا دو زرکن جہوال محمد را خبر کن محمد را خبر کن محمد را خبر کن خلقت کن گے دی جولے ہر دم فرید دے کھو فرید دے کھو لے برادرین سلام آپ کا بہت شکریہ میں نے پہلے کہا ہے آپ حضوری والے ہیں اس لئے تو محفل آج دوری میں نہیں ہو رہی نور نور ہی ہے آج کرم کی رات ہے اپنے اس چھوٹے بھائی کو مبارک بات دیتا ہوں سبا کامران کو ادنام کو ان کی پوری ٹیم کو ساروں کے نام میں نہیں جانتا بالخصوص صدات اکرام کا بہت شکریہ دا کرتم جنہوں نے محفل کا رومک بخشی ہے اللہ ان کے قدمین کا صدقہ ہم سب کو غمبت خضرہ کا سائے نصیب فرمائے